اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آز ہم بہت ہی چٹ پٹی سی بنانے والے ہیں چنے دال کی پکوری بہت ہی دیشٹی بنتی ہے گائز اور بہت ہی یمی لگتی ہے اس تھنڈی کی موسم میں اگر چٹ پٹی سی پکوری اور چٹنی مل جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے برسات ہو یا فی تھنڈی پکورے کی مزہ ہی کچھ اور ہوتی ہے آز ہم بنائیں گے چنے کی دال کی پکوری تو چلیے بناتے ہیں اس کے لئے کیا کیا چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہماری چنے دال ہے اسے میں نے رات بھر بھیگو کر کے رکھی ہوں اور یہ اچھے سے مطلق یہ اچھے سے یہ سوپٹ ہو گئے ہیں یعنی پھول گئے ہیں اب اسے ہم کیا کریں گے گرینڈر میں رکھ کر کے اسے اچھے سے دردرہ سا ایک پیشٹ بنا لیں گے تو چلیے اسے بھی دردرہ سا ایک پیشٹ بنا لیتے ہیں دیکھیں ہماری فائنلی دردرہ سا پیشٹ بنا لیں گے اس میں ہم کیا کیا چیز ایٹ کریں گے وہ دیکھ لیتے ہیں دو پیاس ہے جسے میں نے باریک باریک کٹ کر لی ہوں اور ساتھ میں لیں گے ہم ہری میٹچ ہدریک اور لہسون یہ سب کو ہم ایک ساتھ کوٹ لیں گے کوٹنے کی اور پیشنی پیسا ہوا اس کا فیلیور الگ ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سے اسے کوٹ کر ڈالیں گے نہ تو اس کی ٹیسٹ کچھ الگ آتی ہے بہت ہی سپائسی اور بہت ہی ٹیسٹ اس کی چینج ہو جاتی ہے تو آپ ایک پر اس طریقے سے بنائیے اور آپ کیسے بناتے ہیں وہ بھی مجھے سولیشن جرور دیجئے گا اب یہ ساری پیاس کو اور مکسر کو میں نے میکس کر لی ہوں لہسون اور ادرک ہری میرچ کو اب اس لیے ہم ڈال رہے ہیں تھوڑی سی آزمائن یہ ہے ایک چھوٹی چمچ ہوتی ہے نا اس سے تھوڑی سی میں نے لی ہوں اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے ہاپ ٹیسپون کے کریے مانگرینہ مانگرینہ سے اس کے فلیور بہت اچھی آتی ہے اس لیے اب ڈال رہے ہیں ایک چھوٹی چمچ جیرہ اب ساتھ ہی ڈالیں گے ہم اس میں میرچی پاورڈر یہ کاس میری لال میرچی پاورڈر ہے یہ تیک ہی نہیں ہوتی ہے پر اس کی کلر بہت اچھی آتی ہے ساتھ میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہی حلدی پاورڈر ایک چوتھائی ٹیسپون زیادہ نہیں ڈالیں گے بس تھوڑی سی ڈالیں گے اب نمک لے لیجئے ٹیسٹ کے ریکوڈر اب اس سب کو ہم ایک ساتھ مکس کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے ہاتھ سے مکس کر لیے بہت ہی اچھے سے اور اس طرح میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھتی ہوں دیکھیں اور تیل ہوگی یہ بہت ہی اچھے سے ہیٹ زیادہ بھی گرم کر کے اس کے بعد آپ اسے لو فلیم پر کر دیں تاکہ دھیری دھیری پاورڈر تک پکیں گے پہلے تو آئل کو اچھے سے گرم کر لیں اس کے بعد دھیری دھیری اسے تھنڈا ہونے دیں لو ٹو میڈیم فلیم پر کر کے آپ پاکوڑا ایٹ کریں تاکہ اندر تک اچھے سے گلیں گے اچھے سے سوپ بنیں گے دیکھیں سارے پاکوڑا کی اس طرح سے ہم ایٹ کر دیں گے اور پاکوڑے بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے پاکوڑے کے نام سنتے ہی موہ میں پانی آ جاتے ہیں پاکوڑا ہو جائے اور چائے تو بہت ہی مزے کے لگتی ہے آپ گرم گرم پاکوڑا اور چائے مل جائے تو کیا بات ہے دیکھیں بہت ہی آپ جلدی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم سارے پاکوڑوں کو نکال لیں گے اوپر سے کافی کورکوری ہے اور نیچے سے بلکل سوپ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ بنا کر کے ضرور درائے کی جائے گا باقی کی بچی ہوئی دال ہے اسے بھی ہم بنا لیتے ہیں سارے پاکوڑے کو ہم اسی طرح ہم فرائے کر لیے ہیں اب سارے پاکوڑے ہماری ہو گئے یہ ریڈی تو چلیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کتنا سارا پاکوڑا ہم بنائے ہیں اور چینی تالی کی پاکوڑا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی زیادہ اور آپ اس طریقے سے بنایں گے اور بھی چٹپٹی سی لگتی ہے تو ہماری آلماس پور پاکوڑا اور سب ریڈی ہو کر کی فائنلی ریڈی ہے اور سب کھانے کی ویٹ بھی کر رہے ہیں تو دیکھیں ہماری سارے پاکوڑے بن کے ریڈی ہو گئی ہے اوپر سے کافی کرسپی ہے اور سوپٹ بھی ہے دیکھ رہے ہیں آپ بلکل بلکل سوپٹ ہیں اندر سے آپ کو ہم توڑ کر کے دکھاتے ہیں بہت ہی اچھی سی بن یہ دیکھیں چوسی ہے ایک دم بلکل اور اندر سے دیکھیں کتنی خالی ہے اور میں نے اس میں کچھ بھی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر میں نے کچھ بھی ایک نیک کی پھر بھی دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی سوپٹ کورکوری سی ہمارے پاکوڑی بن کر کے ریڈی ہوئی ہے تو دیکھیں تو اب ہم تو چلتے ہیں اسے کھانے ٹماٹر کےچے کے ساتھ یا پھر گرین چٹنی کے ساتھ آپ اسے سارپ کیسے یا پھر چائی کے ساتھ چائی کے ساتھ بہت ہی مزے لگتے ہیں گائز تو چلتے ہیں ہم اسے بالکینی میں بیٹھتے ہیں اور دھوپ بھی بہت ہی مزے لیتے ہیں اور ٹھنڈی ہے بہت ہی مزے آئے گا تو ہم تو چلتے ہیں کھانے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ